بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوکنگ اینڈ کروشے کریس کی آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ میں کیمہ مٹر کیسے بناتی ہوں اسے بنانے کے لیے یہاں پر ایک پاو کے قریب میں نے بیف کا کیمہ لیا تھا مٹر تھے، ٹماٹر تھے، ادھرک لیسن کا پیس تھا ہری مچنے تھیں اور ایک درمیانے سائز کا پیاز اسے میں نے باریک سائز میں کٹ کر کے اور آئل میں وولڈرم ڈاؤن کر لیا اس کے بعد پھر میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب جو ادھرک لیسن کا پیس تھا وہ شامل کیا اور ساتھ ہی میں نے اس میں جو میرے پاس بیف کا کیمہ تھا اور وہ فیز تھا تو میں نے اس میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈی فراؤس کیا اور اب میں اس میں یہ تمام ڈرائی سپائسز ڈالنے جا رہی ہوں ڈرائی سپائسز میں نمک، لال میر، چلدی پاوڈر سوکھا دھنیا پاوڈر اور گرم مسالہ پاوڈر میں نے ہسپے زائی کا اس میں شامل کیے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کل ایک سپیشل انگریڈینٹ بھی اپنے کھانوں میں یوز کر رہی ہوں اور وہ ہے مورنگا پاوڈر تو ہاف ٹی سپون کے قریب مورنگا پاوڈر بھی میں نے اس میں شامل کیا اور یہ تمام ڈرائی سپائسز کیمہ میں ایک کرنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا بھونا اور اس کے بعد جو حلی مرشے میں نے دو تین دو ہوگے رکھی بھی شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ٹیماتر تھا جسے میں نے باریک چوب کر کے رکھا تھا درمینے سائز کا ہی ٹیماتر تھا اسے میں نے باریک چوب کر لیا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کیا اور ٹیماتر ڈالنے کے بعد کیمہ کو تھوڑا سا بھونا اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیماتر جو ہیں وہ گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں تو اس وقت میں نے اس میں تھوڑا سا ہاف کپ کے قریب پانی ڈالا تھا اور پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ہلکی آج پہ پکنے کے لیے رکھ کیا تاکہ جو ٹیماتر اور کیمہ ہیں وہ اچھے سے نرم ہو جائیں تیس منٹ کے بعد جب میں نے ڈھکن اٹھایا تو ابھی کیمہ میں پانی موجود تھا لیکن ٹیماتر کافی حد تک نرم ہو چکے تھے تو پھر میں نے اس میں یہ مٹر شامل کر دیئے اور آپ کو پتا ہے کہ مٹروں کو بھی گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اسی پانی میں میں نے مٹر شامل کر کی اچھے سے کیمہ میں اس کو مکس کیا اور پھر دوبارہ سے میں نے ان کو ڈھک کر ہلکی آج پہ پکنے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑا تاکہ یہ جو مٹر ہیں وہ اچھے سے نرم ہو جائیں اور کیمہ کا جو پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائیں پندرہ سے بیس منٹ میں مٹر بھی اچھے سے گل چکے تھے اور کیمہ کا پانی بھی اچھے سے ڈرائے ہو چکا تھا ان دونوں چیزوں کو میں نے اچھے سے بھون لیا اور ساتھ میں میں نے سیلٹ کٹ کر لیا سرونگ باول نکال لیا اور بس یہ مزے دار سا مٹر کیمہ ریڈی ٹو سرف تھا اسے میں نے ڈیش آؤٹ کیا اور ہرے دھنیے اور پودینے کے ساتھ میں نے اس کو گانش کیا بہت ہی مزے کا یہ کیمہ مٹر بن کر تیار ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ ریسپی اچھی لگے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پومنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ مٹر کیمہ کیسا لگا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جاتے جاتے مٹر کیمہ کھاتے کھاتے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ